موسیقی روامہ کے اختتام پر جنوبی اور شمالی امریکہ سمیت مغربی یورپ اور افریقہ میں سوپر ولف بلٹ مون ہوگا 21 جنوری کو ہونے والے اس چاند گرہن کے حوالے سے ترہ ترہ کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں لیکن ایک عیسائی پادری نے ایک ایسی پیشگوئی کر دی ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے سوپر ولف بلٹ مون 21 جنوری کو ہوگا یہ بھی سوپر بلٹ مون جیسا ہی ہوگا لیکن سال کا پہلا چاند گرہن ہونے کی وجہ سے اسے سوپر ولف بلٹ مون کا نام دیا گیا ہے ایک عیسائی پادری نے اس چاند گرہن کے حوالے سے خطرناک پیشگوئی کی ہے انہوں نے اپنی پیشگوئی کے لیے ترات اور زبور کے حوالے دیئے جبکہ انہوں نے انجیل کا تجزیہ بھی کیا پادری کا کہنا ہے کہ جب سوپر ولف بلٹ مون ہوگا تو دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ مشرقی وسطہ میں جنگ کا آغاز ہوگا اس جنگ کا فاتحہ اسرائیل ہوگا جو فتح کے بعد حیکل سلیمانی کی تعمیر کا اعلان کرے گا انہوں نے اپنی پیشگوئی کو ٹرم کی پیدائش اور اسرائیل کے قیام کے تناظر میں بھی پیش کیا ٹرم کی پیدائش اسرائیل کے قیام سے سات سو دن اور پندرہ منٹ پہلے ہوئی تھی جب انہوں نے حلف اٹھایا تو ان کی عمر ستر سال سات ماہ اور سات دن تھی پادری کا کہنا ہے کہ گدشتہ سال بلڈ مون مشرقی وسطہ کے اوپر ہوا تھا جبکہ اب کی بار امریکہ پر ہونے جا رہا ہے اس لیے جنگ کے واضح امکانات مجود ہیں موسیقی